ابھی میں کانپور سے کافی دور لگ بگ 40 کلومیٹر دور ایک صدور گاؤں میں پہنچا ہوں اور اتنا دور میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ فیکٹری آپ کو دکھا سکوں اور اس سے آپ کو بھی کچھ آئیڈیا مل سکے یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ آئس کریم کی فیکٹری ہے آپ سوچیں گے کہ آئس کریم کی فیکٹرییاں تو کافی ساری ہیں پھر اتنا دور مجھے آنے کیا ضرورت ہے لیکن یہ بینا بزلی اور بینا ڈیزل سے صدور گاؤں میں پورا سائٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں میں ہم لوگ ہیں اور یہاں پہ یہ فیکٹری چل رہی ہے اور گاؤں میں بھی لوگ آئس کریم کا مجھا لے رہے ہیں سادی بیاں میں بھی آئس کریم کا لفت لوگ لے رہے ہیں پیور گاؤں دہات میں محمد سگیر سر ہے ہمارے ساتھ بہت بہت سواقت ہے آپ کا ہمارے چینل میں یہ کمپنی کے آرنر ہوئے اور کیسے کام کرتے ہیں پورا ڈیٹیل دکھاتے ہیں اندر لے کے چلتے ہیں کیسے مسینے کام کرتے ہیں اور کیسے یہ آئس کریم بناتے ہیں اور کس سسٹم کے دوارہ بینا کسی بزلی اور بینا کسی ڈیزل انجن سے ساری فیکٹری چل رہی ہے ساتھ ساتھ یہ آرو کا بھی پلانٹ چلا رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پانی بھی سپلائی کرتے ہیں اور یہ بینا کوئی بزلی کنیکشن نہیں ہے آپ کا کوئی ڈیزل جنریٹر ہوگرہ کچھ بھی نہیں ہے اندر لے کے چلیں گے اور صرف یہی چیزیں دکھانے کے لیے میں اتنی دور آیا ہوں میرے گپالگنز میں بیہار میں کافی ساری فیکٹری آئس کریم کی کافی ساری آس پاس چھوٹے چھوٹے شہروں میں کافی ساری فیکٹری آیا ہیں لیکن صدور گاؤں میں کہ گاؤں میں بھی رہ کے آپ فیکٹری لگا سکتے ہیں اوہ دوگ لگا سکتے ہیں یہ چیزیں دکھانے کے لیے میں اتنا دور آیا ہوں تو اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور سیر جرور کیجئے گا تاکہ سب کو یہ پتا چل سکے کہ یہ فیکٹری کیسے چل رہی ہے تھوڑا سا اندر لے چلیں گے کیسے آس کریم بناتے ہیں وہ سروح سے تھوڑا دکھائیں کون کون سی مسینے آپ یوز کرتے ہیں یہ برائنٹ مسین ہے آس کریم جمتی کینڈی والی اور یہ جو ہے ادھر آ جائیں یہ کینڈی والی آس کریم اس میں جمتی ہے اس میں سادھی برات والی آس کریم جو کارٹون میں جو جاتا ہے سادھی بیہا میں اس کو کون سی مسین بولتے ہیں چرنر بولتے ہیں اچھا یہ بھی بینہ بجلی کی چل رہی ہے ادھر دکھائیں ایس کریم ایس کریم کیے گئے ہیں اور یہ اس طرح کے کپو گرے والے یہ گاؤں میں خوب بکتے ہوں گے اور یہ سب میں الگ الگ آس کریم ہے ادھر دیکھیں اس میں بھی آس کریم ہے یہ جو اس ٹائپ کی جو آتی ہے یہ والی تو یہ سب آپ کا یہی پہ بنا ہوا ہے سب کچھ یہ دیکھیں ساری فیرائٹی ہیں ان کے پاس تو یہ یہاں پہ دکھائیں یہ آر او کا پلانٹ فرسہ پیچھے دکھائیں یہ آر او کی مشینیں ہیں کتنے گھروں میں پانی پہنچاتے ہیں یہاں پہ سادھی براتوں میں جاتا ہے پانی سادھی براتوں میں یہاں پہ گاؤں میں جیدہ گھروں میں لوگ نہیں سادھی بھی آمیں آرڈر آتا ہے تو تو یہ سب سسٹم آپ کو کوئی جنریٹر کوئی بیجلی نہیں لگا ہوا اب کیسے چل رہی ہے یہ مشینیں تھوڑا سا یہ دکھائیں یہاں پہ آ جائیں یہ شولر سسٹم لگا ہوا ہے اور سولر سے ساری فیکٹرییاں چلائی جاری ہے سب مشینیں چلائی جاری ہیں اس کے بارے میں پورا ٹیکنیکل ہم بتائیں گے اور تھوڑا سا اس کے آئس کریم کا بارے میں ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ مشین یہ پورا سولر سے چل رہی ہے سروعاتی پروسس کیا ہوتا ہے آئس کریم کیسے بنتا ہے آئس کریم کیسے بنتی ہے کیا پروسس کیا ہوتا ہے روہ میٹریل میں کیا لیتے ہیں وہ دودھ کرین چینی وہ گاؤن والی دودھ ہی مارکٹ سے کچھ آلکہ آتا ہے پاورڈر دودھ آتا ہے گاؤن سے لیا ہے وہ کنڈی ہو رہا بنتی اچھا تو اس کو پہلے کیا کرتے ہیں کچھ اس مسین میں کیا کرتے ہیں اسی مسین میں ڈالا جاتا ہے مکس بنا کے دودھ کریم چینی مکس کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اس کو اسٹور کر دیتے ہیں کپ پو گرم رکھ کے اسٹور کر دیتے ہیں یہ ٹوٹل کونسٹ اس سب مسینوں کا کیا لگا آپ کا اس کا اس کی کونسٹ ہے لگ بگ ایک لاکھ سکتر آجا ایک لاکھ سکتر آجا اور اس کیلئے کی فیکٹری مطلب سلوک کرنے کے لیے یہ مسین چاہیے اور کیا کیا چاہیے یہ سب چاہیے یہ سب یہ اس کو کیا بولتے ہیں یہ کمپریسر ہے اچھا اس کا کام کیا ہوتا ہے اسی کو پھنڈا کرے گا اسی میں جمائے گا آسکریم اچھا اس کو بھی چلائے گا پھر یہ سٹور آجا آپ نے یہ لگ ہے ہم تو یہ سٹور ہو گیا تو یہ ٹوٹل کونسٹ لگ بگ کتنا ہو گیا اس کا لگ بگ آ جائے گا ساڑھ ساٹھ لگ بگ ساڑھ ساٹھ لگ بگ تو اتنے سے کتنا آسکریم بنا سکتے ہیں پروڈکسن کپسٹی کیا ہے چھوٹے سے سے اتنا سروعات کیا جا سکتا ہے اچھا تھوڑا سا اس کے ٹیکنیکل کے بارے میں بات کریں گے اس کے لئے فیکٹرییاں کا تو بہت سارے آپ سرچ کریں گے تو کس طرح سے کام ہوتا ہے کون کو اسی مسینے آتی ہے حالاکہ بلاتی کی چھوٹی سے لے کر بڑی فیکٹرییاں ہوتی ہیں لیکن خاص کر جو دکھانے میں یہاں پہ پہنچا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی بزلی کنیکشن نہیں ہے کوئی جنریٹر نہیں ہے اور صرف اس سیسٹم سے یہ چلایا جا رہا ہے تھوڑا سا باہر آ جائیں ہم لوگ ٹیکنیکل باتیں بتاتے ہیں اس کو کیسے سسٹم لگے گا اور کیسے آپ بھی اس طرح کا فیکٹری لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل بات کریں گے ہم لوگ تو ابھی آپ نے دیکھا پورا آئسکریم کا سیٹ اپ ہم نے دکھایا اور اب ہم لوگ چھت پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ رات میں بھی سولر یہ سسٹم کام کرتا ہے بہت جگہ ہم نے فیکٹریہ دکھایا سولر پہ جو دن میں ایکیوال کام کریں گی اور اس میں بیٹری نہیں ہوتی ہے اس میں بیٹری سسٹم بھی ہے اور رات میں چونکہ آسکریم فیکٹری ہے اگر دن میں دھوپ سے بھی پاور ملا اس کو اور اگر رات میں پاور نہیں ملے گا تو جو دن مر آسکریم بنائیں گے وہ رات میں خراب ہو جائے گا تو ٹوٹل چیزیں دکھائیں گے آپ کو یہ پینل دیکھ لیں ٹیکنیکل باتیں بتانے کے لئے ہمارے ساتھ سا رہے ہیں بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں ابھی تک جو بھی سیٹ اپ ہم لوگوں نے دیکھا اس میں بیٹری آ نہیں تھی اس میں بیٹری بھی ہے اور چوویسو گھنٹے یہاں پہ بزلی کی سمجھ سے آ نہیں ہے اور ساری ماشینیں چل رہی ہے آئسکریم کی فیکٹری ہے جیسا کہ ہم نے بتایا تو اس کے بارے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں ہم لوگ جب سوڈر سسٹم دیجائن کرتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے سمجھتے کہ کشٹمر کی ضرورت کی کیا ہے اس کو کب زیادہ پاور چاہیے دن میں چاہیے یا رات میں بھی چاہیے ہوگا اس کے حساب سے ہم سسٹم کا دیجائن کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ جب ڈسکسن ہوا ہمارا ساگیر جی کے ساتھ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں دن میں تو مسینے چلالیں جس سے ہمارا آئسکریم بنے گا لیکن ہمیں رات میں بھی پاور چاہیے ہوگا جس سے ہمارا آئسکریم تھنڈا بنا رہے تو پھر ہم نے یہاں پہ سسٹم ڈیجائن کیا جو بھی سسٹم بنے گا اور رات میں ان کو پاور ملتا رہے جس سے ان کی چیلنگ چیمبر فریز ہے وہ چلتے رہے نیچے چل کے پورا سٹ اپ دکھائیں گے ہم لوگ ایک بار پینل دکھا دیں یہاں پہ اٹھارے پینل لگے ہیں 540 وات کے آنیا گرین انرجی کا اور اب تک کا جو بھی سسٹم لگ رہے ہیں وہ جاہتر اسی پینل ساتھ لگ رہے ہیں تو جو میکسوم ہارسنگ ہو پاتی ہے پاور سوزن سے لے پاتا یہ پینل کرتا ہے اور اس سے سپلائی کرتے ہم نیچے جو ہمارا ہائیبریڈ انورٹر لگا ہے اور وہ انورٹر آگے بیٹری کو چارج کرتا ہے ساتھ میں ان کی مسنری ہے جیسے کی گاؤں میں پہلے لوگ فیکٹرییاں لگانے سے ڈڑھتے تھے انسی سب چیزوں سے بزلی نہیں رہتا تھا رو میٹریل کی کمی ہوتی تھی اب کہہ کہ گاؤں میں بھی ان سب چیزوں کا ڈیمانڈ بڑھ رہا ہے تو گاؤں میں بھی فیکٹرییاں لگنی چاہیے آئس کریم کھانے والے لوگ گاؤں میں بھی پسند کرنے والے لوگ ہیں پہلے تھا کہ اس طرح کی آئس کریمیں سہروں میں ہی ملا کرتی تھی تو اب ان سب چیزوں کی سمحاؤں نہیں گاؤں میں بڑھ رہی ہیں لیکن چونکہ ابھی گاؤں گاؤں میں بزلی کی سمستیاں بنی ہوئی ہیں تو اس کے لئے یہ بہت ہی بڑیا سادل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے جو اوپر پینل لگے ہیں بزلی ہے وہ یہاں پہ آٹھی ہے ڈی سی بزلی یہ ہمارا انوازو ہے 12 کلو وٹ کا ہائیبریڈ انوازو ہے اس کا کام کیا ہے کہ ڈی سی بزلی کو 3 face AC میں konverٹ کرتا ہے سیم ٹائم پہ یہ انکی مسینی لگے اس کو چلاتا بھی ہے بچی وی بزلی کو بیٹری میں پھیجتا ہے اچھا یہ بیٹری ہے یہ بیٹری ہے لیتھیا ماہن بیٹری اس کی کیپسٹی ہے پندرہ کلو وٹ آور مطلب غروں میں جو انبرٹرم بیٹری ہوتا وہ اس ٹائپ کے بیٹری نہیں ہے نہیں وہ نارمل ڈیڈیڈیڈ بیٹری ہوتی ہے اگر میں اس کی بات کروں تو ایک بیٹری لگ بک چودہ سے پندرہ بیٹری کے برابر کے ہیں اچھا اس کا تو اس کا پرائیز بھی زیادہ ہوگا پرائیز تھوڑا زیادہ رہتا لگن اگر آپ یوزرز دیکھیں جس سے جو گھروں بیٹری لگتی ہے سو professional leadership کا جو اسی ایسی خیلی ساتھائی میں بے ہیں پچھل سے ساتھ پر سے ساتھ پر سے پیشنی بے ہیں تو اس کے کام ہے کہ اکی دیکھنے کام ہے چاہاں سے فینل سے بن کے بیجلی اور دی سی کریں اسے اسے میں آکر کریں بیٹر کو بھی چارچ کریں ساتھ میں کچھنے کچھ چلا چھلی ٹھیک ہے یہ اسی اتنا سمارٹ ہے کہ کبھی ضرورت ہے بھی ان کو آئی دیماند ہے وہ اپنے آپ ساتھ لیتا ہے اور دیتا رہتا ہے اور اس میں لوسیس کم ہے اسے جو نارمالی جو تھروں میں انورٹر لگتے ہیں یا اپنے خیٹری میں دیکھا ہوگا بہت بڑے سائز کے ہوگی اسے جب میں بات کروں کہ یہ 12 کلو وٹ کا انورٹ ہے اگر یہی میں نارمالی انورٹر جاؤں گا تو کپی بڑے سائز کا ہوگا ہے بڑے سائز کا ہوگا ہے اس میں ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے تو ایک تو سائز بڑا ہوگیا بلکی ہو جائے گا اس کے لئے بہت جگہ چیئے ہوگا دوسرا ایک اور چیز ہے اس کی ایسیسی لگوگ 98% یعنی میں آپ کو سنجھا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو 12 کلو وٹ فزلی دی تو یہ لگوہ لگ ساڑھے 11 کلو وٹ ہم کو واپس دے دے گا جبکہ دوسرے انورٹر میں جاؤں جو نارمال ہوتے ہیں تو وہاں تو اس سکتہ ہم کو 8 کلو وٹ یا 9 کلو وٹ ہی ملے گا یہ باقی ہر گھنٹے 3 کلو وٹ کا نسان ہوتا ہے پورے دین ڈائریکٹ ماشینیں چلتی ہے اور اسٹوریج یہ بیٹری میں سٹور ہو جاتا ہے پاور اور رات میں پھر اس سے چلتی ہے مطلب اس بیٹری کے اندر اتنا پاور ہے کہ مشینیں پھر سے چلا سکے ہاں بلکل آرام سے چلا سکے تینوں فریجر اسی بیٹری پہ ہے اور موٹر اگرے سب اسی پہ ہے اس کا مشینری کوشت تو ہم نے جانا سولر کا کوشت کیا آئے گا اس کے بارے بتائیں سولر کا کوشت کیا آئے گا ایک بار لگایا سالوں سال آپ چلا رہے ہیں اس میں بیٹری چینج کرنا پڑتا ہوگا کچھ دن آباد بیٹری لگ بھگ جو لائی فیلیتھے مانی آتی ہے آٹ سے دس سال آپ دس سال تک آرام سے کچھ گارنٹی وارنٹی بھی ہوتی ہے کچھ دنے دنے پہ پچیس سال کے ہوتی ہے جو انورٹر لگا ہے اور جو بیٹری لگا ہے اسے پانچ سال کے ہوتی ہے اچھا شولر پینل پہ پچیس سال کیا ٹوٹنے اٹھنے کا تو نہیں ہوگا ٹوٹنے کا تو کوئی نہیں ملتا لیکن پہ پہنس گارنٹی ہوتی ہے چارجنگ اور جنگ کر لینا کب بند کر دے اس طرح کی فیکٹری کوئی شروع کرنا چاہتے تو وہ ای 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 اگر سسٹم بھی ہے بہت سارے بینک فائننس کر رہے ہیں اگلے پاسن کی جو کریڈی بیلٹی ہے اچھا بینک سے اس پہ ہو جائے جیسے ادھمی یوزنہ ہے یا کئی سارے یوزنہ ہے سرکار کی بھی چل رہی ہے یا بینک سے جب آپ ملیں گے ادھوگ لگانے کے لیے ہم کو یہ سیٹ اپ لگانا ہے تو لون ہو جاتا ہے ان سب چیزوں پہ فیکٹری آپ چلا رہے ہیں تو اس طرح کا سسٹم لگا کے وہ اپنے خرچے کو کم کر سکتے ہیں اگر ڈیجل لینجن پہ چلا رہے ہیں یا بیجلی پہ چلا رہے ہیں تو اس پہ خرچے نہ کے برابر ہو جاتے ہیں ایک بار انویسٹ کیا آپ نے اب ہماری نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ویجیط کر سکتے ہیں نمبر یہ کول کر سکتے ہیں میں سکر نمبر دے رہا ہوں اس پہ بھی کول کر سکتے ہیں اور اس طرح کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اچھا یہ گھروں میں بھی ہے کیا کہ گھر میں بھی اپنے لوگ سولر سیشٹم لگا کے اور اے سیے Romania پہ چلا سکتے ہیں جی ہاں بلکل دیکھیں سولر کا کام کیا ہے آپ کی جو پاور کی ضرورت ہے آپ کو ایک چھوٹا سا بلب جلانا ہے یا ایک بڑی سی فیکٹری چلانا ہے سب کچھ آپ سولر پر چلا سکتے ہیں بس یہاں پہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو ضرورت ہے کتنی ہے اور کتنی دیر کے لیے نہیں مطلب سولر پر لائٹ تو ہم نے دیکھا تھا دیر دیر ٹیکنلوجی ڈیلی نئی نئی چیزیں آ رہی ہے تو اب کیا ایسی ٹیکنلوجی ہے کہ ہم ایسی اوگرے بھی جتنی بڑی پاور کی چیزیں بھی گھر کی یوزے سولر پر چلا سکیں جیسا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ان کا پانچ ہاس پاور کا جو چلر ہے وہ چلتا ہے ایسی تو ہمارا بہت کم پاور تو کتنا خرچہ آ جاتا ہوگا اس میں گھر والا میں وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کا جرورت کتنی ہے ہر گھر کے آسکتا ہے الگ الگ ہوتی ہے وہ انہی کارانوں سے ہو جاتا ہے کہ اس لوگ اس کو ایسے کموڈیٹی مارکٹنی طرح سل کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا کتنے کلوارٹ ہم نے پرائیس دیا اور بیس دیا چلے کا نہیں چلے کا ہماری جمہداری نہیں ہوگی ہم ایسا نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو بھٹائیے آپ کو سسٹم ڈیجائن کر کے دیں گے ہماری آپ کے سامتی بنے گی تب تو ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے یہ نیا سسٹم ہے نئی ٹکنلوارڈی ہے اس کی افیسنسی لگ بھگ 98% سے زیادہ ہوتی ہے اس کے کئی فائدے ہیں ایک تو افیسنسی زیادہ ہے پلس اس کی لوڈ بیرنگ کیپسیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کہلیجے کہ 12 کلوارٹ کا انویٹر ہے لیکن 10 سکنڈ کے لیے یہ لگ بھگ 24 کلوارٹ کا سرج کرنٹ بھی چھیل سکتا ہے ہم جنرلی یہی چیز ہماری مسنگ تھی جو ہمارے سولر انویٹر یا نارمال انویٹر بھروں میں آتے ہیں آپ اگر 12 کلوارٹ کا لے جائیں گے تو وہ ساید 10-10-10 کلوارٹ کے اوپر جا کے ورلوڈ کا سیٹی بج جاتے ہیں اس میں یہ شبیدہ ہے کہ آپ اس پہ دوگناہ لوڈ بھی دے چکتے 10 سکنڈ کے لیے جس سے ہماری ہی بھی موٹر ہے جس کا ہر سرینٹ آتا ہے وہ آلام سے چل جاتے ہیں دوسرا جسے میں نے بتایا کہ جو ایفیسنسی کا فائدہ ہے سپوز کرو کہ آپ نے 10 کلوارٹ کا سسٹم لگایا ہمارے انویٹر کی ایفیسنسی ہے 98% تو آپ کو جو سولر سے بجلی جائے 10 کلوارٹ اور جب واپس ملے گی تو آپ موٹا موٹا مان چلے 9800-9700 وارٹ آپ کو یوز کرنے کے لیے ملے گی وہیں اگر ہم نارمال پیسیو کی بات کریں جو 10 کلوارٹ کا لگائیں گے تو اس میں ایفیسنسی جو ایفیسنسی بڑھ گئی اور اگر آپ جو سکر کرتے ہیں 75-80% یعنی کہ آپ 10 کلوارٹ دیں گے تو آپ کو ملے گا لگ بگ 7-7 کلوارٹ اور یہ ہر گھنٹے چکر چلتا رہے گا ہر گھنٹے پر دین اور سالوں سال تو اگر آپ جوڑیں گے ہر گھنٹے کا 3 کلوارٹ کا نقصان تو ایک مہینے میں کتنا ہو جائے 900 کلوارٹ یعنی 900 یونٹ کافی ہوگا اگر ایک سال میں کتنا ہو جائے لاؤس بہت بڑا جاتا ہے تو ایک اوور لوڈ بیاری کمپسٹی بڑھ گئی ایک سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے میں انویٹر جو بھی لگا رہا ہوں اس کی سیلپ کنجپسن کتنا ہے تو نارمال انویٹر ہوتے ہیں وہ خود میں بجلی کھاتا رہے گا آپ کو ہی لوڈ مت دیجئے وہ چل رہا ہے تو بجلی کھاتا رہے گا اچھا خاصا ہیوٹ کھاتا رہے گا یہ بہت کم کرتا ہے لیڈ ایسید بیٹری ہو اور نارمال لیڈ ایسید بیٹری ہو یا جل بیٹری ہو ہم نے دیکھا گھروں میں جو بیٹری ہوتا ہے اس کا ایک بیٹری چھوٹا سا ہی بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کا اتنا زیادہ پاور ہے یہ چھوٹا ہے جو ہمارے موبائل میں اور لیکٹاپ وگرے میں کم جگہ میں زیادہ بجلی اسٹور کرتی ہے تیجی سے اسٹور کرتی ہے ایک لیڈ ایسید بیٹری بیٹری کو ایک بار فل چارج کرنے کے لئے 8 سے 10 گھنٹے کا سمچہ ہی ہے جبکہ اس میں 1.5 سے 2 گھنٹے پہ فل چارج بس کو پاور اتنا مل جائے گا اس سے کیا ہوتا کہ مان لیجے آپ کو کبھی رات میں ایک ازامپل کے لئے آپ کو جنرٹر آپ نے چلایا ایک گھنٹے کے گھنٹے چلا دیا بیٹری پھول ہو گیا پھر وہ چلا نہ پڑے گا دوسرا جو ایڈوانٹیج ہے ایک ساتھ سولر پینل سے بجلی بن دیئے آپ اسی تائم پہ ایک ساتھ چارج ہو رہا ہے ایک ساتھ ڈیریکٹ کام ہو رہا ہے اور اگر آپ کا بجلی کنیسن مان لیجے ان کہاں تو بجلی نہیں ہے لیکن بجلی کنیسن اگر جوڑا بھی ہے تو بجلی کو کچھ نہیں کرے گا مطلب وہاں سے کوئی بھی پاور نہیں لے گا اور ایک چیز اور اس میں اگر ہمارا جنرٹر جو سلک شارٹ والے آ رہے ہیں اگر وہ سپورٹیو ہے تو یہ اپنے آپ جب بیٹری لو ہوگی ہم سٹ کر سکتے سٹ کر لے گا سٹ کر لیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بجلی جو گریڈ سے آ رہی ہے مطلب یہ سولر کے بجلی اور جنرٹر سے بھی چارج ہو جائے گا سب سے چلتا ہے لیکن سمارٹ لیٹا منیج کرتا ہے کہ آپ کا جو میٹر کم سے کم رہے سارا جو سولر سے بیٹری سے جیسے آپ نے سٹ کر دیا کہ میرا بیٹری جب چالیس پرسن سے میچھے جائے گی اور سولر نہیں سب ہی گریڈ سے کنیک کرنا ہے ابھی بجلی بھی نہیں ہے سولر بھی نہیں ہے ہم نے سٹ کر رہا ہے کہ دیس پرسنٹ جانے پر جنرٹر کو آن کرنا ہے وہ بیٹری لو ہوتے ہی وہ چالو ہو جائے گا ابھی آپ آن کر لے گا چلو اسٹی پرسنٹ آئے گی تو آف کر لے گا مطلب وہ رووٹ مو بھی جیسے کہ ڈیسچارج ہوگا خود بخود چارج کر لے گا بہت ہی سمارٹ ہے اس سے پہلے کیسے چلاتے تھے سولر سے پہلے کیسے چلاتے تھے وہاں تو پاور کنیکشن تھا ہمارا کب سے چلا رہے ہیں یہ فیکٹری یہ بھی قریب ایک ڈیڑھو مہینہ ہو گیا سولر پے اس سے پہلے کب سے چلا رہے ہیں بجلی پہ چلا رہے تھے کتنا بجلی بل آ جا رہا تھا بجلی بل مہینے میں پچیز زار اٹھائیز زار تیز زار اب وہ سب چیزیں آپ کو نہیں دینی اب ٹینسن فری ہیں جتنا مرجی رف بھی چلاتے ہیں کبھی کبھی چالو چھوڑ دیا تو ٹینسن نہیں ہے کتنا کم آ لیتے ہیں اس فیکٹری سے آپ گاہوں میں رتے ہوئے توٹر لم کمائی پوچھ رہے ہیں کمائی کو کچھ کہا نہیں جا سکتا اب مہینے میں کم سے کم ہی مان لے ہو کم سے کم پچا ہزار تو مہینے میں پچا ہزار کم سے کم جب سی جان آ جائے سادھی بھی آکا سی جان آرڈر آنے لگتا اب تو ایک لاکھ پر کر دیتے ہوں ہم دیرے تک کہہ رہے ہیں مطلب گاہوں میں اس طرح کی سولر پہ بینہ بزلی کی فیکٹری لگا کے اور بینہ ٹینزن کا اچھا خاصا پیسہ کم آ رہے ہیں کتنے لوگوں کو روزگار دی ہوئے ہیں کم جس لوگ ہیں تو یہ گاہوں میں میں نے ایک فیکٹری دکھانے کی کوسز کہ آپ کو بھائی گاہوں میں کیسے سولر سسٹم پہ یہ فیکٹری آئسکرین فیکٹری چل رہی ہے کچھ بھی سولر کے بارے میں آپ کو جنکاری چاہیے آئسکرین پہ میں نمبر دے رہا ہوں اس طرح کی فیکٹری اگر آپ چلا رہے ہوں یا نیا اوپن کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طرح کی فیکٹری چلا رہے ہوں سولر پہ کیسے اس کو کنورٹ کریں کیسے سولر سسٹم لگائیں اس کے بارے میں انکواری کر سکتے ہیں آپ کو بہت بہت دینے بعد پورا فیکٹری دکھانے کے لیے اور آپ کو بہت بہت دینے بعد اتنا دور تک آ کر ہمیں پورا سسٹم سمجھانے کے لیے